اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کو خربوج ملک شیک بتارے کنز یہ اتنا جلدے سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اتنا مزیدار لگتا ہے پینے میں تو ہم نے خربوجے کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیے مکسی جائر میں اور ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اور شہد ڈالیں گے شہد سے یہ میٹا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کے اندر شگر نہیں ڈالیں گے بہت ہی زبردست ہوتی کے س mamm Honors ہوتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ پینے میں بہت تیسٹی لگتا ہے تو دیکھ لیجیے کتنا زبردست لگ رہا ہے grab self کر رہے تو یہ دیکھ لیجیے اس طرح سے ہم نے اس ساف کیا ہے اس پینے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے پینے میں کتنا آسان ہیسے changer جھٹ پڑے بن کر تیار ہو جاتا ہے پینے tiro dt پکٹ سے بہت بہت تیسٹی بنتا ہے ہم سب کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس آپ سے ایسے ہمیں بنانا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں بہت ہی ضبردست بنتا رنڈ اور یہ وائلہ فلیور بہت ہی ڈیسٹی بنتا ہے بہت ہی لاجواب ہوتا ہے ہی یہ دیکھ لی جئے سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے تو بہت ہی امدہ بن کر تیار ہو جاتا ہے ہم نے Έٹھ اندر دودھ ویڈ رکھ دیا ہے ڈودھ میں علیے آنے کے اندر نمکہ حتم عبدا مردلیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک لیٹر دودھ لیا ہے ہم نے اور ایک گلاز پانی ڈالا ہے اس کے اندر اچھے سے بوائل آنے کے بعد ہم سب ہی پیکٹ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کی سیوائی پکنے تک ہمیں پکانا ہوتا ہے جو سیوائی ہے نا اچھی سے پکنا چاہیے ابھی آپ دیکھ لیجئے شوگر بھی نظر آری شوگر اچھے سے ملٹ ہو جائے گی سیوائی بھی اچھے سے پک جائے گی تو میڈیم فلیپر آپ اسے اچھے سے پکنے دیجئے اور پھر آپ کو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور تھنڈا تھنڈا آپ اسے سوف کیجئے روزے داروں کے سامنے تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے پرنس یہ تو سیوائی پکنے تک ہی آپ کو اس کو پکانا ہے اس بات کا یہاں پر خیال رکھئے تو یہ پک چکا ہے ہم نے گیس بن کر دیا یہ دیکھ لیجئے اس طرح کی سیوائی ہونا چاہیے ابھی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھ رہی ہے نا پرنس آپ کو اس طرح سے ہونا چاہیے ہم نے رکھ دیا تھا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھ لیجئے کتنا زبردست ہمارا فالودہ بن کر تیار ہو چکا ہے ما شاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ ریلی میٹ پیکٹ سے بہت زبردست بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ تھنڈا تھنڈا پینے میں تو اس طرح سے گلاس میں ڈال کر اپنے فیملی کے سامنے اپنے مہمانوں کے سامنے سوف کیجئے اور ہماری یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے آپ کے فیملی فین میں شیئر بھی کر دیجئے تو چلیے ملتے ہم ایسی جھٹ پر سمپل سی ریسیپی کے ساتھ بہت جل انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیار لکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب بھی قطعے دل سے بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ